فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ امتحان کی وجہ سے اور آفیس میں کام کرنے کی وجہ سے نمازوں کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے میں کیا کریں؟ ممکن ہے اس امتحان میں ہم کامیاب ہوں فروس امتحان میں ہم ناکام ہو جائیں گے یعنی یہ جو امتحان دینے کے لئے ہم گئے ہیں دنیاوی ممکن ہے کامیاب ہو جائیں ممکن ہے ناکام ہو جائیں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں پر ایک بات تو تیہ ہے کہ نماز چھوڑ کر کے ہم اس امتحان میں ناکام ہو گئے جو اللہ رب العالمین نماز کو وقت پر فرض کر کے ہم سے ہمارا اختبار اور امتحان لے رہا ہے تو اس لئے ان سب معاملات کی حوالے سے ہمیں بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ نمازوں کو یوں ہی ضائع کرتے نہ پھریں اور ساری چیزوں کو اہم اور نماز کو نمبر دو پر رکھ کر کے ہی ہمیشہ غور کرنے کے عادی ہوں ہمیشہ اپنا دین پہلے اور اپنے مسائل اور مقاصد نمبر دو پر جیسے آپ کہیں ہم مسلمان ہیں اور ڈاکٹر ہیں یہ نہ کہیں ہم ڈاکٹر ہیں پھر مسلمان ہیں پلٹ دیں ہم انجینئر ہیں پلس مسلمان ہیں نہیں ہم مسلمان ہیں پلس انجینئر ہیں ایسا کہیں ہمیشہ اس چیز کو مقدم رکھیں جس کو اللہ رب العالمین نے مقدم کیا ہے اسے آگے رکھیں اسے اہمیت دیں جسے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی اور سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وقت پر نمازوں کو اللہ نے فرض کیا ہے وقت پر ہی ہمیں ادا کرنی ہے ہم مقیم ہیں نمازوں کو ان کے اپنے اپنے اوقات پر ادا کریں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم وہاں سنن مستحبات وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں پر فریضے کو مؤخر نہیں کر سکتے فریضے کو ادا کریں گے جیسی ہماری گنجائش اور پہنچ ہوگی ہم پڑھ لیں گے ضرور چھوڑیں گے نہیں اور اگر صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ پڑھنے کا کوئی امکان نہیں تو اس کام میں خیر نہیں اگر ہم کسی ایسی سیچویشن میں جا رہے ہیں چاہے وہ آفیسوں کا معاملہ ہو یا انیورسٹیوں کا یا کسی اور جگہ کا کہ جہاں امکان نام کی چیز ہے ہی نہیں ان نمازوں کو ان کے اپنے اوقات پر ادا کرنے کا تو آپ یاد رکھئے کہ اس کام میں خیر نہیں جو کام نماز کو چھوڑا کر کے ہمیں ملنے والی ہے نماز کو ترک کرنے کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہے اور ایسے ہی بہت سارے چھوٹے بچوں کے یہاں بھی ہیں بڑوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے بچوں کے یہاں بھی بہت سارے اسکول کالیجز اور انیورسٹیوں کے اندر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اس لئے سوال کے اندر جو دونوں باتیں کہی گئی ہیں دونوں باتوں سے احتیاط کریں یعنی ہم نماز کی ادائیگی کے لئے وقت ضرور لیں چاہے اسی جگہ پر صحیح جہاں ہم ہیں کہیں اور جانے کی اجازت نہیں وہیں پر کھڑے ہو کر ہم کو نماز پرنے کی اجازت مل جائے پر ہم نماز کی ادائیگی کے معاملے کو ضرور سامنے لائیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں